بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورسنبل کی کچن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج میں پھر آپ کے حدود میں حاضر ہوئی ہوں بہت ہی امدہ قسم کی ٹپس لے کے کہ ہم آلووں کو پانچ سے چھ مہینے تک کیسے محفوظ کر سکتے ہیں نہ ہی یہ خراب ہوں گے اور نہ ہی ان کی جڑے نکلیں گی جڑے جب نکل جاتے ہیں تو آلو کا ٹیسٹ میں جو ہے نہ وہ فرق آ جاتا ہے تو ایسا نہ ہو آپ کے آلووں کے ساتھ بھی اور پورا رمضان آلووں کی طرح طرح کی ریسپیز انجوئے کر سکیں تو اس کے لئے آپ ویڈیو کو اینڈ تک سرور دیکھئے گا تو یہاں پہ الحمدللہ میں نے بیس کلو آلو لے لیے تھے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس کو تو آپ نے دھونا بھی نہیں ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں کوئی اگر خراب آلو ہے تو وہ بھی آپ نے نکال کے سائٹ پہ کر دینا ہے تو میں آپ کو دو طریقے بتاؤں گی کہ ہم نے اس کو سیف کیسے کرنا ہے ایک تو آپ اس طرح کی کریٹ لے لیں فروٹ اس میں آتے ہیں تو اس میں نیچے وہ بورا سا ہوتا ہے گھاس کی طرح سوکھا ہوا تو یہ اخبار بھی اسی طرح لگی ہوتی ہے تو آپ نے کہا کرنا ہے اس طرح فاصلے میں آپ نے آلو رکھتے جانے ہیں ساتھ ساتھ جوڑ جوڑ کے نہیں رکھنے تو جتنے آسکیں ہوں ایزی لی وہ آپ رکھ دیں تو یہاں پہ ایک لیر میں نے رکھ دی ہے تو اب اس کے بعد کہہ کریں گے ایک نیوز پیپر لے لیں آپ کے پاس ہے گھر کے کوئی بچے کے رف کوپی کا کوئی پیج ہے تو وہ آپ لے لیں اس طرح سے آپ کے پاس کوئی بھی رسالے کی پیج پڑیں وہ لے لیں تو اس طرح سے ایک لیر وہ لگائیں پھر اوپر سے وہی والی گھاس والی لیر لگائیں اور پھر سے اس طرح سے آپ نے فاصلے پیالو رکھتے جانا ہے اور اب میرے پاس خبار نہیں تھی تو میں یہ بچوں کے ارجسٹر کے جو ان کے رف پیپر تھے وہ میں لے رہی ہوں تو اس طرح سے ہم کرتے جائیں گے جب تک کہ اس میں آ سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس یہ جو پیٹی تھی یہ بڑی تھی یہ فروٹ والی پیٹی ہوتی ہے اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ نے اس کو روشنی میں نہیں رکھنا جہاں پہ دھوپ کی روشنی یا ویسے لائٹ کی روشنی جو بلب وغیرہ ان کی روشنی آتے ہیں تو آپ نے اس کو اندھیرے میں رکھنا ہے تو یہ بالکل بھی ان پہ نہ تو جڑے نکلیں گی اور نہ ہی یہ خراب ہوں گے تو اس طرح سے آپ اس کو سارا اوپر سے کور کر دیں ایک تو یہ طریقہ ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو ریڈی کر دیا اب دوسرا طریقہ ہے کہ جب آپ آلو لے کے آتے ہیں تو اس طرح کی نٹ کی بوری مل جاتی ہے تھیلہ سا ہوتا ہے نٹ کا نا تو اس میں آپ نے آلووں کو ڈال دینا ہے تھوڑے سے آلو ڈالیں اور اس کے بعد تھوڑا سا لیسن ڈالیں تو آپ نے ایک اور بات ہے کہ آپ نے آلووں کو پیاز کے ساتھ نہیں رکھنا اور نہ پیازوں کو آپ نے آلووں کے ساتھ رکھنا اسی طریقے سے میں سارے کچھ آلو اور لیسن ڈال کر یہ بھی میں نے ریڈی کر لیا اس طرح سے سیف کرنے کے بعد آپ نے آلووں کو روشنی میں نہیں رکھنا جہاں بھی کوئی روشنی کم جاتی ہو اندھیرے والی جگہ پہ آپ نہیں رکھنا تو پھر ہی آپ اس کے ساتھ جو مزے مزے کی اپنی ریسپس کو انجوئے کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے خراب بھی نہیں ہوں گے تو ان کی جڑے نکلیں گی تو امید ہے کہ آج کی یہ ٹپس آلووں والی آپ کو بہت ہی اچھے لگے ہوگی اچھے لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں دعاو میں یاد رکھیے گا ملوں گے پھر ایک نئی اور آسان رسیپی کے ساتھ اللہ حافظ